جس جی ٹونٹی فائی میں وہ کہہ رہا ہے کہ غیر مجد فی ملتی واتقادی نوح باکن ولا ترنم شادی اس کو ہم نے کیا تھا ابولالہ المعارکہ ہے ٹونٹی سکس میں ہے کہ عالم لغویون لغت کا عالم تھا اتاکنا عدتو لغات منہا العربیہ والفارسیہ والترکیہ والرومیہ ان ساری زبانوں پر اسے عبور تھا وہوہ اول منسنہ حروف البارزہ جس نے سب سے پہلے حروف بارزہ لکھے فمن ہوا وہ کون تھا زین الدین علی بن احمد العامدی ٹھیک ہے جی یعنی لغات کے درمیان قومن حروف کی تیعین کیا کافی زبانوں کا ماہر تھا جسے ہم امام عامدی کے نام سے جانتے ہیں اس کا اصل نام علی بن احمد ہے اور ستائیس میں ہے جی کہ اول فیلسوف اسلامیون پہلا اسلامی فلسفی فاصلہ بین الدین والفلسفہ جس نے دین اور فلسفے کے درمیان فرق کیا وانصارفہ بکلیتی الی المجال الاقلی اور جو اقل کے جو کا جو مجال ہے تو اس میں اس نے ایک اپنا پورا سکول آف تھارٹ بنایا اور اس کی مولفات میں کتاب تدبیر متوحد ہے مائیک بند کریں ٹونٹی سیون اس کا نام ہے جی ابو بکر محمد بن یحیہ جسے ابن ماجہ کے نام سے بھی دنیا جانتی ہے اور اٹھائیس میں ہے کہ من آزم علماء النبات ٹھیک ہے جی جڑی بوٹیوں کے علماء میں بڑا نام ہے جی خاصتا میں مولفات ہی اس کی کتاب بڑی معروف ہے الجامے لمفردات الادویہ والاغذیہ ٹھیک ہے جی اور اس کا لکھنے والا کون ہے ابن بیطار جس کا نام عبداللہ بن احمد ہے اس کے بعد ہے جی کہ علم ریاضی کا ایک بڑا علم کہ وضع اصول لگرثم جس نے لگرثم کے فرمولے اجاد کیے اور اس کی کتاب ہے تحفت العداد فی الحساب اس کا نام تھا ابن حمزہ مغربی نمبر تیس میں ہے کہ من ہوا والذی اکتشف نظریت العدسات المکبرہ ٹھیک ہے جی جو آپ کا آنکھوں کا حدثے کا جو نظام ہے وہ کس نے اجاد کیا ابن حیشم نے دمشق کا ایک طبیب جو کہ اپنے زمانے کا بڑا طبیب تھا اور استاز تھا وہ طبیبوں کا جو ہے نا ابن سینہ اس کا استاد بھی تھا اور اس کا نام تھا علی بن داخور آگے ہے جی کہ فیلسوف و طبیب اسلامی لقبہ بشیخ الرئیس جسے دنیا شیخ الرئیس کے نام سے جانتی ہے اور اس کا نام ہے جی ابن سینہ جس کا اصل نام حسین بن عبداللہ آگے ہے جی کہ عالم و عدیب و فیلسوفی اندلسی اندلس کا بڑا عالم عدیب اور فلسفی جس نے حی بن یقزان لکھا اور اس کا نام تھا ابن تفیل اس کے بعد ہے جی کہ امیر البحر العربی جسے دنیا امیر البحر عربی کے نام سے جانتی ہے اسی طرح اس کو اسد البحر سمندر کا شیر بھی کہا جاتا ہے اور یہاں امیر البحر کا مطلب کیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ بہت بڑا رحال تھا اور مطلب بہت بڑا سیاہ تھا اور کہتے ہیں کہ اس نے جو بڑا ایک سیاہ ہے نا پرتکال کا جس کو اسکوڑے گاما کہتے ہیں تو اس کے جو اکتشاف جو اس نے کیا مختلف جگہ میں راسہ رجا اس سالے یعنی کوئی خاص جگہ کا نام ہوگا تو اس میں اس نے اس کی مدد بھی کی تو اس کا نام ہے جی احمد بن ماجد اور طبیب ہے دمشقہ جس نے دورت الدمویہ سغرہ خون کے جو گردش کا نظامے سے مختشف کیا اور اس کی کتاب ہے اشامل فطع کون تھا ابن نفیس تھا جی اور اسی طرح اسے بطل موس ثانی بھی کہا جاتے ہیں جس نے نیوٹن کا جو نظریہ تھا روشنی کے بارے میں اس کی تفسیر کی وضاحت کی اور اس کو قوس قضاء کے حوالہ سے بھی اس نے کافی ساری باتیں کہیں اس نے کتاب لکھی المناظر کے نام سے کتاب المناظر ہے اس کی اس کا نام تھا ابن الحیشم آگیا جی The History of Philosophy in Islam یہ کتاب ہے اور اسے لکھا ہے جی ڈاکٹر ڈی بیور نے اسی طرح عربی گرائمر کے نام سے کتاب ہے جو اسی نے جو ڈبلیو ویٹھ اس نے لکھی ہے اس کے بعد An Introduction to Arabic Literature یہ کتاب یہ ڈاکٹر جیب نے لکھی ہے اور اسی طرح جو ہے وہ The Contribution of India to the Arabic Literature یہ ڈاکٹر زبیر احمد نے لکھی ہے اور اسی طرح جو ہے وہ لغت القرآن ہے جو کہ علامہ فیضی کی ہے اور بیالیس میں ہے کہ تاریخ الادہ بالعربی احمد حسن زیاد کی ہے جی کتاب الانشاہ ابو الحسن علی ندوی کی ہے عصر عباسی کا شاعر جس کا نام محمد بن بختیار تھا اور وہ حافظہ اس کا بہت تھا اور اسے اس کا لکب جو ہے وہ الیلہ ہے ابلہ نہیں ہوگا یہ ایلہ ہوگا لفظ اور اسی طرح المرکش الاکبر شاعر جاہلیون مرکش اکبر کے نام سے بھی مشہور ہوا اس کا نام تھا عمر بن سعد اور اس کا دوسرا لکب اجدہ ہے اس کا الہ ہے اور اس کا اجدہ ہے اور اسی طرح شاعر مشہور موررخ اسمہ احمد بن یحیہ کون تھا وہ؟ احمد بن یحیہ بلازری تھا جی البہا جی لکب شاعر جو کہ عصر عباسی کے انڈ کا شاعر ہے اس کا نام ہے اسعد بن یحیہ اور اس کا بہا کہتے ہیں بہا کے لکب سے وہ معروف ہوا اور یعنی کیوں اس کی لجمالی صورت ہی اس کی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا سے بہا کہتی ہے مسعود بن عبدالعزیز یہ عصر عباسی کا شاعر ہے اور اس کو بیازی بھی کہا جاتا ہے کیوں؟ لئنہو کانا یلبس البیاز سفید کلر کے کپڑے پہنتا تھا بین خلفائل عباسیین کیونکہ عباسی جو تھے ان کا رنگ کیا تھا کہ یہ کالا رنگ جو ہے نا اوڑتے تھے عام طور پہ ان کا جھنڈا بھی سیاہ تھا عباسیوں کا تو ان کے مقابلے میں یہ سفید پہنتا تھا تو اس لئے اس کو البیازی البیازی کے نام سے جانا جاتا ہے شاعروں میں اسی طرح جی شاعر ہے ایک بنو میہ کا اس کا نام ہے عبداللہ بن محمد الانساری اور اس کا لقب ہے جی اشوس اسی طرح تابت الشرع یہ آپ نے پڑا ہوگا دیوانِ حماسہ میں بھی اس کا تفصیل آتی ہے تابت الشرع کی کہ یہ ایک بار جو ہے وہ مطلب ایک معروف قصہ بنایا ہوا ہے اس کی حقیقت کیا ہے کہ رات کے وقت یہ آ رہا تھا اپنے قبیلے میں واپس تو اس نے دیکھا کہ جو ہے نا ایک جن جو تھا وہ وہ کسی مینڈے کی شکل میں یا کسی جانور کی شکل میں اس کو ڈرانے کے لیے آیا تو اس نے اسے زبا کر لیا اور اس نے اس کو اپنے بغل میں دے لیا تو جب یہ قبیلے میں داخل ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ کیا اٹھا لیا ہے نا تو وہاں سے یہ مشہور ہوا تابت الشرع یعنی شر کو اپنے بغل میں لے کے آ گیا تو یہ لقب جو ہے اس کو اس کی ماں نے دیا تھا دوسرا اس کا معنی پھرتیلا بھی ہے پچاس تک اس کو رکھیں جی